دوستو آئیپل دوہزار تیس کا ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا مہا مقابلہ پچھلی بار کی فینلیسٹ راجستان اور گجرات کے بیچ کھلا گیا اور اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ایک بار پھر کڑی کانٹے کی ٹککر دیکھنے کو ملی آپ کو بتاتے ہیں اس مقابلے میں ایک سمیں راجستان کی ٹیم پر چاندوے پرتیشت مقابلہ ہار چکی تھی لیکن اس کے بعد راجستان کے بلے بازوں نے کچھ ایسا چمتکار کیا جسے دیکھ گجرات کے کھلاڑیوں اور میدان میں بیٹھے سبھی درشق پوری طرح احران لگئے تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں گجرات اور راجستان کے بیچ کھلے گئے رومانچک مقابلے کی پوری ہائیلائٹس تو اس ویڈیو کو آندھے تک ضرور دیکھیں گا دوستو آئیپل دوہزار تیس کے تئیسوے مقابلے میں راجستان اور گجرات کی ٹیم ایک بار پھر سینل اندرمودی سٹیٹم میں بھیڑی اس مقابلے میں راجستان نے ٹاوس جیتا اور پہلے گین بازی چنی اور گجرات کو پہلے بلے بازی کے لیامندرت کیا گجرات کی پاری کی شروعات کرنے ریدیمان سہا اور شمنگل میدان پر اترے لیکن پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات کی شروعات بے حدی خراب رہی اور بولڈ نے پہلے یوبر میں سہا کو چارن کنجی سکور پر آؤٹ کر دیا جس کے بعد سائی صدرشن اور گل نے گجرات کی پاری کو سنبھارا اور دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا لیکن دونوں ہی بلے باز کافی دھیمی بلے بازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے سائی صدرشن رن لینے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے صدرشن نے انیس گیندوں پر بیسن بنائے وہیں صدرشن کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے ہاردک پانڈیا جس کے بعد پانڈیا اور گل نے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا اور ایک سازداری بنانی شروع کر دی دونوں ہی بلے باز بڑی اچھی لائے میں دکھ رہے تھے اور آر آر کے سپن گیند بازوں کو دونوں آسانی سے چھکے مار رہے تھے خاص طور پر ہاردک پانڈیا لیکن گیاربے اوبر میں چہل نے ہاردک کو اپنے جال میں فسائی لیا اور گجرات کو تیسرا جھٹکہ دے دیا پانڈیا نے انیس گیندوں پر اٹھائی سنوں کے ایک چھوٹی پاری کھیلی وہیں ہاردک کیا اٹھونے کے بعد میدان پر آئے ملر جس کے بعد ملر اور گل نے گجرات کی سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے سورن کے پار پہنچایا لیکن ایک سو اکیسن کے سکور پر سندیف شرما نے گل کو پینتالیسن کے سکور پر آؤٹ کر دیا لیکن گل کیا اٹھونے کے بعد ملر اور ابھیناو منوہر نے گجرات کی پاری کو اچھے تاریقے سے سمالا دونوں نے ہی تابر توڑا انداز میں بلے بازی کرنی شروع کر دی دونوں ہی بڑی خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور بڑے بڑے ہٹس لگا رہے تھے دیکھتے دیکھتے ان دونوں نے گجرات کو ڈیڑھ سورنوں کے پار پہنچا دیا لیکن ایک سو چھاسٹرن کے سکور پر ابھیناو منوہر بیس ستائیسن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد سندیف شرما نے لانسٹ اوبر میں شاندار گندوازی کرتے ہوئے ملر کو اوٹ کر دیا وہیں آپ کو بتا دیں ملر نے تیس گندوں پر چھالیس انوں کی پاری کھیلی اور سندیف شرما کی اسی گندوازی کی وجہ سے گجرات کی ٹیم بیس سوبر میں ایک سو چھاسٹرن بنا پائی راجستان کے لئے سندیف شرما نے سب سے زیادہ دو ویکڑ لیے جس کے بعد راجستان کی ٹیم اس لکش کا پیچھا کرنے اتری راجستان کے لئے جوس بلڈر اور یشسوی جیسوال پاری کی شروعات کرنے آئے ان دونوں پر ہی راجستان کو اچھی شروعات لانے کی زمیداری تھی لیکن لکش کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان کی شروعات بے حدی خراب رہی کیونکہ ہاردیک پانڈے نے جیسوال کو دوسرے ہی اوبر میں آؤٹ کر دیا جیسوال اپنی ٹیم کے لئے صرف ایک رنی بنا پائے وہیں جیسوال کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے دیبدت پڑیگل لیکن دوسری اور جوس بلڈر بھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور تیسرے اوبر میں محمد شمی نے جوس بلڈر کو سیدھے کلینڈ بول کر دیا اور اس طرح گجرات کو سب سے بڑی سفلتہ مل گئی بڑڈر اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور اس طرح راجستان کے دونوں اپنرز شروع میں آؤٹ ہو گئے جس کے بعد سیمسن اور پڑیگل نے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا لیکن دوسری اور گجرات کی گیندواز کافی شاندار گیندواز ہی کر رہے تھے اور راجستان کے بلے بازوں کو بڑے ہٹس لگانے کا موقع بلکل بھی نہیں دے رہے تھے اور اس وجہ سے راجستان کی ٹیم پاور پلے میں ماتر اور ماتر 26 رنی بنا پائی لیکن اس کے بعد ساتھوے اپنے پڑیگل اور سیمسن نے دونوں نے ایک ایک چھکا لگا کر پاری کو آگے بڑھایا لیکن دوسری اور گجرات کی گیندواز کافی شاندار گیندواز ہی کر رہے تھے اور راجستان کے بلے بازوں کو بڑے ہٹس لگانے کا موقع بلکل بھی نہیں دے رہے تھے جس کے بعد دونوں کھلاڑیوں نے گجرات کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن پاری کا نوہاں اوبر لے کر آئے راشد خان انہوں نے راجستان کو ایک اور جھٹکا دے دیا راشد خان نے دیوزد پڑیگل کو 26 رن کے نجی سکور پر آؤٹ کر دیا وہیں دیوزد پڑیگل کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے آئے ریان پراغ اور اب انتیم دس اوبر میں راجستان کو 125 رنوں کی ضرورت تھی لیکن اس کے بعد گیارویں اوبر کی تیسری گیند پر راشد خان نے راجستان کو ایک اور جھٹکا دے دیا راشد نے ریان پراغ کو ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کروا دیا وہیں آپ کو بتا دے ریان پراغ نے راجستان کے لے صرف پانچ رنی بنائے جس کے بعد راجستان کی اور سے بلے بازی کرنے اترے سمرن ہٹمائر اور اب سنجو سیمسن اور سمرن ہٹمائر پر راجستان کی پوری امیدہ ٹھکی بھی تھی لیکن دوسری اور گجراتی گیند وازوں کے دورہ بھی شاندر پردشن دیکھنے کو مل رہا تھا اور اب کہیں نہ کہیں راجستان کی ٹیم پوری ترہ دواب میں نظر آ رہی تھی کیونکہ راجستان کے بارہ اوبر میں صرف چھان سرٹن ہی بنے تھے اور راجستان نے چار ویکیٹ بھی کما دیئے لیکن اس کے بعد تیر وے اوبر میں سنجو سیمسن نے راشد خان کو لگا تار تین بڑے چھکے لگا کر کچھ حد تک راجستان کے اوپر سے دواب کو کم کیا جس کے بعد ہٹمائر نے بھی چود وے اوبر میں اپنے ہاتھ کھولے اور جوہ شیپ کو ایک چھکا اور ایک چوکا جڑا وہیں پندروہ اوبر لے کر آئے ڈیبوٹینٹ نور احمد جہاں پہلے تو اس اوبر میں سیمسن نے شاندار بلے باززی کرتے ہوئے ایک چھکا اور ایک چوکا جڑا اور اپنا ارشد تک پورا کیا لیکن اس کے بعد اوبر کی انتیم گین پر نور احمد نے سنجو سیمسن کو آؤٹ کر دیا اور بڑی مچھلی کو اس طرح اپنے جال میں فسا لیا سیمسن نے 32 گنوں پر 60 رنوں کی طوفانی پاری کھیلی وہیں سیمسن کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اترے دھروپ جرل لیکن دوسری اور ہٹمائر الگ علیہ میں تھے اور لگا آتار بڑے شوٹس لگا رہے تھے اور ہٹمائر کسی بلے باززی کی وجہ سے راجستان کی ٹیم ابھی تک مقابلے میں بنی ہوئی تھی اور اب راجستان کو آخری 24 گنوں پر چوالیس رنوں کی ضرورت تھی جس کے بعد نور احمد نے ستر وی اوبر میں شاندار گنواززی کرتے ہوئے راجستان کی بلے بازز کو بڑے ہٹس نہیں لگانے دیے لیکن اٹھاروی اوبر میں ہٹمائر نے راشد خان کو ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کر کل تیرہ رن نکال لیے اور اب راجستان کو آخری 12 گنوں پر 23 رن چاہیے تھے